السلام علیکم کیا حالیں امید ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا بھئی 2023 سٹارٹ ہو چکا ہے 2022 اینڈ ہو چکا ہے نئے سال کے حوالے سے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگ ساتھ شیئر کیے تو آپ لوگ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا بھئی 2022 تو اینڈ ہو چکا ہے لیکن اگر ہم 2022 کا انالیسس کریں اس کو دیکھیں کہ وہ کیسا سال آہا دنیا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سو میرے حساب سے I don't think so کہ بہت اچھا سال رہا ہے 2022 میں بہت زیادہ ایشیوز ہوئے خاص کا انفلیشن کے حوالے سے دنیا کے اندر ڈیفرنٹ کنٹریز میں انفلیشن بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے خاص کا USA کے اندر بھی اب ایون اب UK میں بھی دیکھ لو تو وہاں بھی انفلیشن اچھی خاصی انکریز ہوئی ہے جس طرح سے رشیا نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا تو رشیا یوکرین وار کی وجہ سے بہت زیادہ کرائیسز ہوئے بہت زیادہ ایشیوز ہوئے اس کے علاوہ پاکستانیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے بھی 2022 کوئی بہت اچھا سال نہیں رہا خاص کر جب احمد خان کی گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے بعد جو قائسز شروع ہوئے جو ایشیوز شروع ہوئے جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہے جو ایک کیاوس کی سچویشن ہے جو ایک 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 نومک آپ کو جو ہے انسٹیبلیٹی ایک نومک ایشیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں 2022 کے اندر ہی سٹارٹ ہوئے ہیں 2022 I don't think so کہ کوئی بہت اچھا سال رہا ہے پوری دنیا کے لیے بھی اور اسی طرح سے خاص کر پاکستانیوں کے لیے بھی I don't think so کہ یہ اچھا سال رہا ہے 2022 تو گزر گئے I don't know کس کے لیے کتنا اچھا رہا اور کس کے لیے کتنا برا رہا اور اللہ تعالی سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور as a nation ہم لوگوں کے لیے جو بھی بہتر ہے جو بھی بہتر حکمران ہیں وہ ہمارے اوپر لے کر آئے اور جو بھی corrupt ہیں جو بھی ظالم لوگ ہیں جو بھی چور ہیں ان لوگوں سے ہمارے جھٹکارہ ہمیں ان سے مل جائے کسی طرح سے but anyways جب تک as a nation as a قوم ہم لوگ صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی صحیح نہیں ہوں گے یہ صرف حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف حکمرانوں کا یا اوپر والوں کا یا جو powerful لوگوں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے جس بندے کو جس level پر موقع ملتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنے level کے اوپر چوری کرتا ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے سو دھوکے بازی فرے یعنی loot مار ہر جگہ آپ کو ملے گی ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہے تو آپ کو ہر جگہ اس طرح کے issues آپ کو نظر آئیں گے کسی نہ کسی level کے اوپر آپ کو ایسا لگی رہے یا مجھے کسی نہ کسی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوگا جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہر level کے اوپر اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر یا آپ کو ہر level کے اوپر چوری ملے گی تو میں ایک generalize بات کر رہا ہوتا ہوں یعنی جو majority of the cases میں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ چور ہے یا ہر بندہ ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پھڑے بازی کر رہا ہے یا کوئی نہ کوئی دھوکے بازی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر اب جب آپ majority of the cases میں ایسا situation ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ یار آپ maximum آپ کو اس طرح کی issues آپ کو ملتے ہیں تو جس کو جہاں آپ موقع ملتا ہے وہ کہیں نہ کہ یہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ مال لیتا ہے یا کسی کے ساتھ دو نمبری کر جاتا ہے تو دھوکے بازی اور فریب جو ہے وہ روچ کے اوپر ہے majority of the cases کے اندر یہی جو ہے علمیہ ہے ہمارے ملک کا جانیشن ہمارا علمیہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں اگر چلو ایسا ہوتا ہے کہ یار حکمران جو ہے وہ چوری کرتے ہیں اور نیچے والا جو ہے وہ اپنے طرف سے محنت کر رہا ہے ہر طرح اسے پوری کوشش کر رہا ہے جو ہے اور جو جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دیا جاتا ہے تو I don't think so کہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا اس سے بھی مسئلے تو definitely ہوتے لیکن جس level کے مسئلے ابھی ہیں جس طرح کہ آپ کو جرائم نظر آتے ہیں street crimes دیکھ لو یا دوسری چیزیں دیکھ لو ہر جگہ کے اوپر اپنے طور کے اوپر جہاں بھی جس کا جتنا ہاتھ لگتا ہے جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ کوشش اس کی یہی ہوتی ہے عمومن اگن جنرل ہی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دونمری کر جا ہاتھ مار جا تو یہ ایک بہت بڑا issue ہے بہت بڑا عالمی ہے جس کی وجہ سے ہم as a com اور as a country سفر کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد سونے میں سواغا ہمیں حکمران بھی ایسے ملتے ہیں جن کا اپنا مفاد ہوتا ہے جن کا قوم کے انٹرس میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے یعنی کہ قوم کا انٹرس کیا ہے ملک کا انٹرس کیا ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے اپنے جو ہیں وہ bank balances بڑھ جائیں ان کے اپنی properties بن جائیں ملک کے اندر ملک کے باہر تو وہ ان کا زیادہ تر انٹرس یہی ہوتا ہے تو جنرلی اگر میں بات کروں اگن تو زیادہ تر ہمیں اسی طرح کے حکمران پچھلے تیس چالیس سالوں میں ملے ہیں اور ابھی بھی نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی اگر آپ کسی سے بولو یار کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے یا آپ نے یہ کام اس طرح سے کیوں نہیں کیا اپنے لئے تو آپ نے یہ moral standard set کیے تھے یا مثال کے طور پر یہ چیز تو اس طرح سے ہونی چاہیے تھے تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام اس لی کیا ہے یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا میں یہ کام نہیں کروں گا یا میری اس میں یہ logic تھی عموماً ان کا جواب یہ نہیں ہوتا جب وہ آپ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں talk shows کے اوپر تو ان کی جو basically جو conversation ہوتی یا ان کی جو logic ہوتی یا یہ تو آپ نے بھی تو ایسے کیا ہے آپ کی بھی تو اس نے پیسے transfer کیے تھے آپ نے بھی تو یہ چوری پکڑی گئی تھی آپ کے خلاف بھی تو یہ case چل رہا ہے اس کا بھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو یہ سب logic آپ کو سننے کو ملتی ہیں تو اس سے آپ کو پڑا چلتا ہے کہ یا کوئی بندہ بھی جو ہے نا آپ خوشا ہی نظر نہیں آئے گا ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی چوری کو justify کرنے کے لیے دوسری کی چوری کی طرف آپ کو اشارہ کرتا وہ نظر آئے گا تو یہ ایک بہت بڑا issue ہے بہت بڑا علمی ہے جس کے بہت زیادہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں it is really unfortunate situation یار کہ اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ بے بس ہو ٹھیک ہے اگر آپ دیکھو تو ایسا پاکستانی آپ کے پاس کیا options ہیں یا تو آپ vote نہ دو election کے اندر آپ vote نہ دو کسی کو بھی vote نہ دو یا پھر آپ یہ دیکھو کہ یار کون جو ہے وہ چھوٹا چور ہے کون جو ہے وہ کم مجرم ہے کس نے کم دھانلی کی ہے کس نے کم چوری کی ہے تو یہ آپ کے options ہیں یار honestly کتنی زیادہ unfortunate situation ہے پاکستانیز کے لیے پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ اندھی following کر رہے ہوتے ہیں جس political party کو وہ follow کرتے ہیں چاہے وہ pti ai ہے چاہے وہ pmln ہے چاہے وہ people's party ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے خاص کر پڑے لکھے لوگ سے زیادہ دکھ ہوتا ہے اگر وہ پڑے لکھے لوگ کسی کی اندھی following کر رہے ہیں اور غلط کو غلط نہ کہیں تو اس پہ زیادہ آپ کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ تو جو چیز آپ کو لگتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یار یہ غلط ہے چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی political party کا حصہ ہے چاہے وہ کسی بھی politician سے relate کرتا ہے اگر کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ غلط کو غلط کہو اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہو گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا issue ہے اس کی وجہ سے بڑے problems ہوں گی پھر آپ جو ہے وہ غلط چیزوں کو بھی justify کرتے پھر ہو گئے which is unfortunate which is completely wrong اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے اوکے بھئی اللہ تعالی ہم سب کی رہنماری فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بہتر ٹریک کے اوپر لے آئے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چیزیں improve ہو جائیں بہتر ہو جائیں ابھی اس کے اثار تو نظر نہیں آ رہے دور دور تک اس کے اثار نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں کیا ہوگا بہت زیادہ unfortunate situation ہے بہت زیادہ uncertainty ہے چیزوں کے حوالے سے بہت سکتے ہو کہ کچھ لوگ اچھے ہیں ان کی نیت صاف ہے لیکن اگین ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے خاص کر اگر میں امران خان کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں خود امران خان کو سپورٹ کرتا تھا اب تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ یہ بندہ بھی جو ہے نا اس نے بھی بہت سائی چیزیں ایسی کر دی ہیں جس کے ایسے جو ہے نا وہ دل خراب ہو جاتا ہے پٹ بلہ و عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہ آکے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیوچر میں ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں کوئی ایک ایسا بندہ آ جائے جو بلک کے بارے میں پیورلی سوچے اور اس کو احساس ہو کے مجھے کس طرح سے چیزیں صحیح کرنی ہیں اور جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے لیٹس سی کیا ہوتا ہے فیوچر میں جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے thank you very much مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ thank you very much goodbye اللہ حافظ